اہم ملاقاتیں عمران خان کے معاملات تیہ ہو گئے حکومت کو کون سا بڑا سرپرائز ملنے والا ہے سلمان اکرم راجہ نے اب تک کی سب سے بڑی خبر دے دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ یہ جو بیانیاں بنایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے یہ بلکل غلط بیانیاں ہے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کوئی بھی سیاستدان بند کمرے میں بیٹھ کر سیاست نہیں کرتا اس کو حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ کون سی طاقت کے ساتھ مقالمہ کرنا ضروری ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ہفتوں میں مقالمہ ہوگا اور بہت سی ستھوں پہ ہوگا سلمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں اور ہمیں باہر رکھنا پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے ملک کے مفاد کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے بینڈٹ کو مانا جائے اور اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا آئینی قانونی یا سیاسی طور پر ہم کریں گے سلمان اکرم راجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے مذاکرات کے لیے کوئی ٹیم بھی بنائی جائے پی ٹی آئی کے اندر بلکل یہ رویہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جلاو گھیراو کرنا ہے پی ٹی آئی کے اندر سب چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے عوام کے ووٹ کو عزت دی جائے اور ہمارے سے بات کی جائے ہم بات کرنے کو تیار ہیں